کیوں رو رہی ہے؟ پہلے آپ ریکارڈنگ بند کرو میں پہلے بتاؤ تمہیں بند کرو پہلے ریکارڈنگ بند کرو تمہیں بند کرو آپ بتا دو میں بند کرو مامی مجھے بابا کے بہت یار آتی ہیں وہ میں جب دکان پر جاتے ہیں شام تک کھانا نکالنا ہو بوکے کے بوکے کھانا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا اللہ اگر زیادہ مہربان ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا اللہ اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنو گا بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹی اکثر باپ کی زمین بانٹ لیتے ہیں لیکن بیٹی اپنے باپ کا دکھ بانٹتی ہے اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر دوستو میں تو زہر و قطار روتا رہا کہ جس میں یہ چھوٹی سی بچی ہے جو کہ اپنی والدہ کے سامنے بیچی ہے والدہ ذراہ تفنن یہ ویڈیو بنا رہی ہیں لیکن اس بچی کے آنسو جینین یہ بچی رو رہی ہے اور اپنی والدہ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے باپا پر بہت زیادہ ترس آتا ہے مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آتی ہے وہ صبح نکلتے ہیں گھر سے اور شام کو گھر واپس آتے ہیں سارا دن کچھ نہیں کھاتے پیتے بس کام ہی کرتے رہتے ہیں اور شام کو جب گھر لوٹتے ہیں تو ان کے اندر اتنی حمد بھی نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے کچھ اچھی باتیں ہی کر لیں ہم سے گب شب ہی کر لیں بس مسکراتے رہتے ہیں اور پورے زمانے کی صحبتیں روبتیں برداشت کرتے ہیں دوستو اندازہ لگائیے کہ یہ جو آج عورت مارچ کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں یا پھر آج نکل آتے ہیں اپنا مو اٹھا کر عورت اپنے مردوں کو ضلیل کرنے کے حوالے سے ان کو کیا پتا کہ ایک توانہ مرد ایک باغ غیرت مرد ایک ایسا مرد جس کے اندر غیرت بھی ہے ہمیت بھی ہے جرت بھی ہے وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے صرف اس لیے کہ شام کو اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جائے اس ویڈیو کلپ کو آپ بھی دیکھئے اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مارکہ اک用 پھولیں گھر سوچتے ہیں جی ویڈیو کسی بام پھولیں گھمر؟